نمشکار جے مطدی رام رام میرے دوستو میں ہوں رام بھئیہ بھگت جی جلہ گاجیواد اسطر پردیش سے اور آپ دیکھ رہے ہیں بھگت جی کے ٹونے ٹوٹ کے آج میں آپ کو لے کر چلوں گا میاں بابا کے یہاں میرے دوستو اگر آپ کے یہاں میاں بابا کی پوجہ ہوتی ہے میاں بابا آپ کے یہاں پوجہ جاتے ہیں جن کا اسطحان جلہ علیگر اترولی گرام کھیڑا تو میرے دوستو میاں بابا کی پوجہ کیسے کی جاتی ہے کیسے ان کا بھوک پرشا دیا جاتا ہے کب کب وہاں جانا چاہیے یہ آج میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا میرے دوستو ابھی ایک پریوار جن کے ہاں میاں بابا کی پوجہ ہوتی تھی پچیس سال سے بابا کی پوجہ کو بھول گئے ان کی بھیٹ پوجہ بند کر دی جس کا پرینام ان کی ماتا جی کو بھوکتنا پڑا میرے دوستو پاگلو جیسی حرکتیں کرنے لگی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھا لیا دوائی کام نہیں کر رہی تھی کیونکہ میرے دوستو میاں بابا باون لوپی ہیں بہت ہی جبزت شکتی ہیں اگر یہ روڑ جائیں تو میرے دوستو اُس گھر پریوار کا وناش ہو جاتا ہے اُس گھر کا مکھیا پاگل ہو جاتا ہے یہاں تک کی ان کی کھوڑ اتنی جوردست ہوتی ہے کھوڑ مطلب نراجگی اُس گھر کا مکھیا ٹٹی تک کھانے لگتا ہے گندی چیزیں کھانے لگتا ہے آگے آپ خود سمجھدار ہیں میرے دوستو تو آج اُس پریوار کو بچانے کا کام کریں گے اُن کے میاں بابا کو منانے کا کام کریں گے تو بابا کو کیسے پوجا کرنی ہے میرے دوستو آج میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جلا علیگڑ اترولی گرام کھیڑا کیسے اُن کی پوجا کرنی ہے ساری ویدھی میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیجے نیچے جو آپ لال بٹن ہیں اُس کو دبا لیجے برابر میں ایک گھنٹی ہے اُس کو بھی دبا لیجے میرے دوستو یہ دربار لگتا ہے گازیباد میں روج لگتا ہے ہمارے ہاں اُن لائن کام نہیں کیا جاتا اور میرا نمبر آپ کو شو ہو رہا ہے علیگڑ تو میرے دوستو ہم پہنچ چکے ہیں میہ بابا کے اسطحان پر میرے دوستو اگر آپ کے یہاں میہ بابا کی پوجا ہوتی ہے تو ایسی گلتی بلکل نہ کریں یعنی کہ انہیں بھرانے کی گلتی نہ کریں ان کی پوجا پارٹ سمیں پر دیتے رہیں میرے دوستو یہاں پر بچوں کا منڈن کیا جاتا ہے اگر آپ کے یہاں پہل کا لڑکا ہوا ہے یا کوئی بھی ہوا ہے تو یہاں پر منڈن کیا جاتا ہے اور میرے دوستو اس کے بعد ابھی ہم میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اندر بابا کے درشن کراؤں ہوا جہاں پر میہ بابا کے اسطحان ہے ماما بھانجے کا اسطحان ہے میرے دوستو سب سے پہلے بابا کی جو پوجا کا دن ہوتا ہے جو ان کا مین دن ہے وہ ہوتا ہے بدوار اور شنیوار اگر آپ بابا کے درشن کے لئے آتے ہیں تو شنیوار اور بدوار کو آئیں اور میرے دوستو بابا کا جو اسار کا مہینہ آتا ہے یہاں پر میلہ لگتا ہے اپنے پریوار کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ایک تو بابا کے ہاں حاجری لگانے جرور آئیں میرے دوستو یہ نیم ہے بہت سے لوگ بابا کے دربار میں نہیں آتے گھر پر ہی پوجا کرتے ہیں میرے دوستو ایسی گلتی بلکل بھی نہ کریں بابا کے اس تھان میں جرور آئیں جب ان کا میلہ لگتا ہے اسار میں ٹھیک ہے اور میرے دوستو دوسری بات جب بھی ہولی دیوالی آئے گی اپنے پریوار کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر جرور آئیں بابا کی چدر بھوک پرسات مٹھائی جو بھی آپ سمان لائے ہیں سردہ سے پیار سے بابا کے اس تھان پہ بیٹھیں چھرائیگی لگائیں ہلوہ بنا کے لائیں ہلوہ چڑھائیے مٹھائے لائیں مٹھائے چڑھائیے جیسے بھی آپ پوجا کرنا چاہتے ہیں بابا کی یہاں پر پوجا جرور کریں نہ کرنا ہے معافی مانگیں میرے دوستو ہولی دیوالی اگر آپ بابا کے اس تھان پہ آتے ہیں ایک تو آپ کے گھر پریوار پہ کھرپا بنی رہے گی اور میرے دوستو آپ کے گھر پریوار پہ کبھی بھی بھوٹ پریت گندہ سایا یا جادو تو نہ چلے گئے نہیں اگر آپ بابا گیا ہاں جی لگاتے ہیں کیونکہ بابا ایک بہت بڑی شکتی ہے جن کو میعہ بابا کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا اس تھان پڑتا ہے جلا علیگر اترولی گرام کھیڑا اور میرے دوستو میں ہوں رام بھجے بھجے جی لگا جی واد اتر پردیس سے آپ مجھے بھی میسیج کر سکتے ہیں میرا نمبر آپ کو شروع ہو رہا ہے کوئی بھی دکت پریشانی ہو ابھی ایک کے میعہ بابا نراج ہو گئے تھے تو آج ہم یہاں پر ان کو منانے آئے ہیں بابا کو پچیس سال سے بابا کی پوجہ پارٹ بند کر دی جس کا بھکتان اس پریوار کو میرے دوستو اس پریوار کا ہر مکھیا پاگلو جیسی حرکت نے کرنے لگا بختوں کو دکھا دکھا کے پیسے لٹا لٹا کے مرباد ہو گئے بعد میں پتا چلے گا کیونکہ میعہ بابا روٹے ہوئے ہیں تو آج ہم پہنچے ہوئے ہیں میعہ بابا کو منانے بابا شہاد جوڑیں گے بنتی کریں گے پراتھنے کریں گے کہ اس پریوار کو بغض دیں تو میرے دوستو بابا کیا ہاجی ضرور لگائیں بہت سے لوگ فاتھ مات بابا کے دربار میں نہیں جاتے جس کا بغض دکھر سنیوار کی اولاد کو بغض در مرتا ہے ماں باب کو بغض در مرتا ہے تو ایسی گلتی نہ کریں اسار میں خولی دیوالی اور میرے دوستو بابا کا جو دن ہے بدوار شنیوار بہاری پرساد مل جاتا ہے بابا کی چندر ہے ٹھیک ہے اور میرے دوستو جو جات لگائی جاتی ہے وہ لگائی جاتی ہے اسار کے مہینے میں ویسے تو آپ بدوار شنیوار کو کبھی بھی آ جاؤ اگر آپ کے یہاں میرے دوستو ایک اور اگر آپ کے یہاں بابا بکرے پر پوچے جاتے ہیں تو میرے دوستو ان کی بھیٹ پوچے دھیان سمیہ پر دیجئے اور کوئی پریشانی تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں مجھے ورسم ملا سکتے ہیں کوئی بھی جان کری چیئے وہ میں آپ کو دے دوں دربار میں آکے ملوگے تو جیادہ اچھی طرح سمجھ پاؤگے تو میرے دوستو میرے چین کو سبکرائب کر لیجئے کوئی برائی نہیں ہے سبکرائب کرنے میں برار میں گھنٹی ہے اس کو بھی دوالیجئے تو چلیے یہ ہے میاں بابا کا اس تھان بابا کو پرنام کرو حاجی لگئیے جی بابا کی